السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کلاس ٹو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سارے بچے با خیریت ہوں گے اور بہت انچوائی کر رہے ہوں گے پیارے بچوں میں ہوں آپ کی میں سائشوہ صدیقہ آپ کی قرآن کی ٹیچر آج کیا ہے ڈیٹ؟ آج ہے سکسٹین دیسمبر 2020 اور ڈی کیا ہے؟ ویڈنیز ڈی کلاس ٹو ویڈنیز ڈی کا مردو میں کیا کہیں گے؟ بودھ تو چلیں بچوں اب آپ سارے اپنے قائدہ بک اور نصاب بک لے کر آجائیں اوکے کلاس ٹو ہم نے پریویس کلاس میں بڑھا تھا حروف مدہ تو کیا آپ سب کو معلوم ہیں حروف مدہ کون کون سے ہوتے ہیں اور کتنے ہوتے ہیں اور کب بنتے ہیں اور کیسے پڑھتے ہیں تو چلیں ایک دفعہ ہم ریویو کر لیتے ہیں حروف مدہ تین ہوتے ہیں حروف مدہ کتنے ہوتے ہیں؟ تین ہوتے ہیں بادویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو جائے تو علیف مدہ بنتا ہے یا مدہ کب بنتا ہے یا ساکین سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ بنتا ہے اور واؤ مدہ کب بنتا ہے واؤ ساکین سے پہلے پیش آ جائے تو واؤ مدہ بنتا ہے ٹھیک ہے اور چوتھا سوال تھا حروف مدہ کو ہم کس طرح سے پڑھتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں حروف مدہ کو ہم ایک علیف کے برابر کھینج کر پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اور کلاس ٹو اب دیکھیں میں آپ کو علیف مدہ یا مدہ اور واؤ مدہ کو مثال کے ساتھ سمجھاتی ہوں جیسے ہے ہمارے پاس ایک لفظ کولا کولا کے اندر جو قو ہے وہ علیف مدہ ہے کیونکہ علیف خالی سے پہلے زبر ہے تو قو کو ہم ایک علیف کھینجیں گے ٹھیک ہے یا مدہ کے مثال جیسے اخی اخی میں دیکھیں یا ساکین سے پہلے زیر ہے تو خی کو ہم ایک علیف کھینجیں گے اخی ٹھیک ہے لاسٹ ہے واؤ مدہ کے مثال جیسے قلوبن قلوبن کے اندر دیکھیں واؤ ساکین سے پہلے پیش ہے تو لو کو ہم ایک علیف کھینجیں گے قلوبن ٹھیک ہے اب قائدے میں آ جائیں کلاس امید ہے کہ آپ حروف مدہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے تینوں حروف مدہ کو گھر پہ آپ ضرور دہرائی کریں گے حروف مدہ تین ہوتے ہیں علیف واؤ یم علیف خالی سے پہلے زبر واؤ ساکین سے پہلے پیش اور یا ساکین سے پہلے زیر ٹھیک ہے اب آپ آ جائیں پیش نمبر 35 پیش نمبر 35 ہم نے 14 دسمبر کو یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے آج ہم اس پیش کو مکمل پڑھیں گے روا میں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اپنے سبق کیا آغاز کرنے کے لیے ہم تعاوض اور تشمیہ پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کونو بچوں یہاں پہ دو واؤ مدہ ایک ساتھ ہے کونو بھی واؤ مدہ ہے اور نو بھی تو ہم دونوں کو ایک علیف کھیچیں گے کونو آگے وقف کونو میں آپ کو بتا چکی تھی جزم کی سٹوری پڑھاتے وقت کہ جب آخر میں جزم آ جائے تو ہم وقف میں چینجس نہیں کرتے ہیں اور یہاں وقف میں تبدیلی نہ کرنے کی دوسری بچہ کیا ہے کہ آخر میں واؤ مدہ ہے یاد رکھیں گے پیارے بچوں جب آخر میں حروف مدہ علف واؤ یامے سے کوئی بھی حرف مدہ آخر میں آ جائے تو ہم وقف میں چینج نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہے تجیدو تجیدو آگے وقف تجیدو او تو دو واؤ مدہ آگے وقف او تو وقف میں تبدیلی نہیں ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ آخر میں واؤ مدہ ہے کفرو آگے وقف کفرو جعلو آگے وقف جعلو عامیلو آگے وقف عامیلو ان سب میں آخر میں واؤ مدہ ہونے کی وجہ سے وقف میں تبدیلی نہیں ہوگی شاباش لاسٹ لائن کو غور سے دیکھئے گا جوری دونا جوری دونا یہ ہے یا مدہ یا ساکین سے پہلے زیر اور یہ ہے واؤ مدہ واؤ ساکین سے پہلے پیش تو ری اور دو کو ہم ایک ایک علف کے برابر کھیٹیں گے جوری دونا آگے وقف جوری دون اسی طرح اس کے اندر بھی ہے یا مدہ اور واؤ مدہ یقیمون آگے وقف یقیمون یا قولون دو واؤ مدہ یا قولون آگے وقف یا قولون لاسٹ یا قومون دو واؤ مدہ ایک ساتھ یا قومون آگے وقف یا قومون ٹھیک ہے کلاس ٹو یہاں تک آج آپ پینسل سے ڈیٹ ڈال دیجئے آج کیا ہے ڈیٹ سکسٹین ٹھیک ہے تو آپ کا سبق کیا ہے الحروف مدہ کی آپ دوہرائی کریں گے اور پیش نمبر تھرٹی فائف مکمل یہاں سے یہاں تک روا میں پڑھائی کریں گے ٹھیک ہے اور اب آجائے نساب بوک میں ہم پڑھیں گے نساب بوک میں پانچوہ کلمہ اور کلاس ٹو نکال لیجئے نساب بوک پیش نمبر ہے ٹوئنٹی بیس آج میں پھر سے آپ سب کو پانچوہ کلمہ مکمل ریویجن کے لیے دے رہی ہوں تو مکمل پانچوہ کلمہ آج پھر سے پڑھائی کر کے ماما کو یا بابا کو سنائیں گے ٹھیک ہے اور جب یہ کلمہ یاد ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے ضرور کلمہ پڑھ کر سوئیں گے ٹھیک ہے پانچوہ کلمہ استغفار استغفار معنی توبہ کرنا استغفر اللہ ربی من كل ذنب اذنبتوه عمدا او خطأ سرا او علانیتا واتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغجوب وسطار العجوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوت إلا بالله العلي العظيم ٹھیک ہے کلاس تو یہ ہے پانچوہ کلمہ نساب کا سبق قائدہ کی سبق کے ساتھ نساب کی سبق کی بھی دورائی کریں گے امید ہے کہ آپ کو آپ کا سبق سمجھا گیا ہوگا جزاک اللہ خیرون قصير اللہ حافظ